تحریک انصاف کا آج لاہور میں احتجاج کا اعلان شہر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو سیل کر دیا گیا ہے جبکہ کئی مقامات پر کنٹینرز کھڑے کر دیا گئے ہیں اینار پاکستان ازادی چوکے طرف میں بھی کنٹینرز لگا دی گئے ہیں لاہور میں داخل ہونے کے لیے چار مرکزی سڑکوں کو ٹرافک کے لیے بند کیا گیا ہے جی ٹی روڈ، راوی پول، بابو سابو اور ٹھوکر نیاز بیک انٹرچینج ٹرافک کے لیے بند ہیں ایسٹرن، بائی پاس، سیالکوٹ، موٹر وی بھی ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کی گئی ہے شہر کی تازہ سرین صورتحال جان لیتے ہیں نوائندہ جینن احمد حسن سے احمد بتائیے تمام تر صورتحال سے متعلق کل آج طریقہ انصاف نے دن دو بجے منارہ پاکستان پر اتجاج کی کال دی تھی اس صبح سے پنجاب حکومت پنجاب پولیس کے جانب سے بھی اقدامات اٹھائے جا رہے تھے اس وقت میں ازادی چوک فلائی آور پر مجود ہوں جہاں پر میڈیا کو یہ ادایت کی گئی ہے کہ اس فلائی چوک کے اوپر ہی ہم رکیں تو اس وقت صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ پورے علاقے کو جو ہے کارڈن آف کر دیا گیا ہے شادرہ سے منارہ پاکستان آنے والی روڈ، ٹیکسالی گیٹ سے آنے والی روڈ اور داتا دربار سے آنے والی روڈ اس کو مکمل طور پر کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا اس وقت میں تازہ صورتحال اگر آپ کو دکھا سکوں کیمرمن خونم رئیس کو کنگا کر دکھائیے گا تو یہاں پر پولیس الکار مجود ہیں پریزنز وینز یہاں پر پنچا دی گئی ہیں اب سے کچھ دیر پہلے جو بھی یہاں پر لوگ آ رہے ہیں ان کی جامعہ تلاشی لی جا رہی ہے ان کے شناکتی کارڈ چیک کیے جاتے ہیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کہیں پی ٹی آئی کا کارکنان تو نہیں ہے یا کوئی شرپسند تو نہیں ہے تو اس کو چیک کرنے کے بعد یہاں سے جانے کی اجازت دی جا رہی ہے جب ہماری یہاں پر پولیس حکام سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ آج کسی کو بھی شہر کا امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس حوالے سے پنجاب پولیس نے مکمل اقدامات کیے گئے ہیں میں آپ کو اگر منارے پاکستان کے جو گراؤنڈ ہے جلسہ گاہ کی جگہ بتاؤں تو وہاں پر اس وقت پانی ہمیں نظر آ رہا ہے پانی وہاں پر لگایا گیا جب پی اچے کی جانب سے ہم نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ یہ معمول کے مطابق لگایا گیا لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہاں پر یہی دیکھنے میں سامنے آ رہی ہے کہ اس وقت یہاں پر جلسہ جو ہے وہ ہونے نہیں جا رہا دوسری جانب ذرائع جو ہیں پی ٹی آئی کے ان کا یہ بتانا ہے کہ انہوں نے اپنی سٹریٹیجی جو ہے اس کو تبدیل کیا ہے لور کے چھے مختلف مقامات ہیں جن میں سے ایک داتا دربار ہے جہاں پر ان کا کہنا یہ ہے کہ ٹولیوں کی شکل میں کارکنان کٹھی ہوں گے اور اپنے اتجاج ریکارڈ کرائیں گے جس طرح جس طرح ٹائم گزر رہا ہے سوچیشن بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے پنجاب میں آنے احمد حسن آپ کا شکریہ آپ اگاہ کر رہے تھے